بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں سانیہ بخاری پاک فوج نے سانیہ نو مئی کا ایک سال مکمل ہونی بر جاری بیان میں کہا کہ نو مئی کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے سانیہ نو مئی پر ہونے والی مجربانہ کاروائیوں کی شدید الفاظ میں مصمت کی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاگل حسن اورنج سید نے پنر صفاق پر مشتمل فیصلہ چاری کیا جس میں کہا گیا کہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھ کر ان کی سزا کو مزید سخت بنایا کیا اسلامباد میں اٹارنی جنرل آفس نے زیرے التوار ٹیکس مقدمات پر تجاویز شیئرمن ایف بی آر کو بھیج دی ذرائع کے مطابق زیرے التوار ٹیکس مقدمات تقریباً تین ہزار عرب روپے مالیت کے ہیں اس حوالے سے اٹارنی جنرل آفس کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کے مقدمات پر اٹارنی جنرل آفس کو اعتماد میں نہیں لیتا اٹارنی جنرل آفس مکمل معلومات نہ ہونے پر عدالت کی درست معامل سے کاثر ہے لاہور میں میکمائی پرائمری اور سیکنڈری ہیلپ کیئر میں سبائی وزیر سہت خواجہ امران نظیر اور خواجہ سلمان رفیق کی زیرے صدار پنجاب ہیلپ ری فارمز پروگرام کا جائزہ ایز لاس کا نکات کیا گیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کے وین کے تحت تمام ہیلپ پروجیکٹس پر پیش رف سے سبائی وزیر سہت کو آگاہ کیا گیا سبائی وزیر سہت خواجہ امران نظیر کا اظہار خیال کٹ ہوئے کہنا تھا وزیرالہ پنجاب کی ہدایت ہے کہ فیڈ ہسپتال کلینکس آن ویلز کی مسلسل مانفرنگ کی جائے پنجاب ہیلت ری فارمرز پروگرام پر پیش رف نتائج کا ہر ہفتے جائزہ لیا جائے گا دریائی چنا پر واقعی یادگاہ شہدہ پر تقریب تقریم شہدہ تقریب کا احتمام جی سی یو کیمپس کی جانت سے کیا گیا ٹی پی عبداللہ احمد نے پھولوں کی چادر چڑھائی کیمپس ڈریکٹر ڈاکٹر فلک شیر سابق صدر بار ملک فتے شیر کھوکر طلبات اور سیول سوسائٹی نے شرکت کی اس موقع پر ڈی پیو چنیوٹ عبداللہ احمد نے کہا کہ شہدہ پاکستان ہمارا فہر ہیں دوسری جانب چنیوٹ میں عوام کے محافظ ہی بنے غریب عوام کے دشمن پنجاب پولیس کے شیر جوان سب انسپیکٹر ایجاز کھوکر نے اپنے ساتھیوں کے ہمرا عابدنامی شخص کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا فصل کو آگ لگا دی اور چلا کر راکھ کر دیا مسلوم عابدنامی کسان کا کہنا ہے کہ ڈی پیو عبداللہ احمد چنیوٹ آئی جی پنجاب وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف میری فصل کمات کو آگ لگانے کا نوٹس دیں اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کریں ملک وال اور مضافاتی علاقوں میں مئی کے مہینے میں جون جیسی گرمی پڑھنے لگی ترجہ حرارت 41 دگری تک جا پہنچا مسیح تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محبوب مدنی سے جی بلکل ملک وال اور اس کے مضافاتی علاقوں میں مئی میں ہی جون جیسی گرمی برسنے لگی ہے سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے اور اسی گرمی کے بڑھتے ہی بجلی کی جو ترسیل ہے اس میں تقنیقی خرابیوں کے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں گرمی کے بڑھتے ہی بازار سے گاکوں کا رش کم ہو گیا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اگلے دو روز کے اندر شدید تفانی بارشوں کا اندیشہ ہے اور ان بارشوں کے نتیجے میں کھڑی فصلوں کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان دو روز کے بعد ہیٹ ویو کا اندیشہ ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے شہری جو ہیں وہ تمام تر احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے گھروں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹکنالوجی میں چھبیسویں کانوکیشن کا نقاط کیا گیا ایک ہزار ساتھ سو پچانوے گریجویٹس میں ڈگریان میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے کانوکیشن میں طلبہ طالبات سمیت ان کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی محسی تفصیلات چانتے ہیں سپیشن ٹی وی کی اس ریپورٹ میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹکنالوجی میں چھبیسویں کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا کانوکیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا اس کے بعد بانی یو ایم ٹی ڈاکٹر حسن سحیب مراز شہید کی یاد میں ان پر فلمائی ڈاکومنٹری بھی کلائی گئی اس موقع پر کل ایک ہزار سات سو پچانوے فارغ تحصیل طلبہ کو مختلف شعبوں میں ڈگریان دی گئیں تفصیلات کے مطابق ایک ہزار دو سو ستاون بیچولرز نوے ماسٹرز چار سو ایم ایس ایم فل اور ارتالیس پی ایچ ڈی ڈگریان دی گئیں مزید برا تیرہ پیٹنرز گورڈ میڈلز نو رییکٹر سلور میڈلز چار رییکٹر اکیڈمک ایکسیلنس اوارڈز گورڈ میڈلز چار سرٹیفکیٹ اوف ایکسیلنس تین سرٹیفکیٹ اوف میرٹ ایک یو ایم ٹی بیسٹ ٹیچر اوارڈ کے ساتھ نکد انام ایک لاکھ روپے سات یو ایم ٹی بہترین سکول ٹیچر اوارڈز کے ساتھ نکد انام پچیس ہزار روپے خوچھے ریسرٹ پبلیکیشن اوارڈ ایم ایس ایم فل طلبہ کے لیے تطیم کیے گئے صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا یو ایم ٹی مستقبل کے بہترین لیڈرز پیدا کر رہی ہے جو ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے رییکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آسیف رضا نے یو ایم ٹی کے چھبیس میں کونوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے دیس اوکیجن مارکس سگنیفیکنٹ مائل سٹون ان دی لائیوز آف آر گریجویٹس دیر فیملیز آر انٹائر یونیورسٹی الدیس ہم seam capacity آر گریجویٹس دیاری نیسی سییدین concert b CHA ڈ ایمت موسیقی تمام مہمانوں کو خوش آمدیت کہا انہوں نے گریجوئیٹس ان کے خاندان اور یو ایمٹی فکیلٹی کو دلی مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا آئیے ہم والدین ان کے وی این کوششوں قربانیوں کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے آپ کو یونیورسٹی کی ڈگریوں کے ساتھ دنیا کے ساتھ پرسن خوش قسمت لوگوں کا حصہ بننے کا عزاز حاصل کروایا ڈاکٹر آصف نے اپنے خطاب کے اختتام پر گریجوئیٹس پر زور دیا کہ وہ اپنی برادریوں میں مصبت ابدیلی پیدا کرنے اور معاشرے کی بہتری میں بامائنی کردار ادا کرنے کے لیے اپنے علم اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئکار لائیں چیئرمن یو ایمٹی ڈاکٹر احمد عمر مراد نے یو ایمٹی کی سینئر منیجمنٹ گریجوئیٹس ان کے والدین اور فکیلٹی کو اس خاص دن پر دلی مبارک بات پیش کی انہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا علم اور چمکدار مہارتوں سے لیس آپ کے پاس پاکستان کے روشن مستقبل کی تشکیل کی قلید ہے ڈاکٹر احمد مراد نے کہا ڈاکٹر احمد ع expand ڈاکٹ ر راک法 راشت Situation ڈاکٹر احمد عبدالله بات ، met экمندد می pajamas ڈاکتہ عنادس ڈاکٹر احمد عبر سیرونی ڈاکٹر احمد عرب ڈاکٹر عبر ہاتھ ڈاکٹر عمر بات جارانمارے والمارے والمارے والاقلی پیشنے کے سنا، کیسے رہا ہوجود ملتے طرف amicolon with ایمان کامتے ہیں 提ام کامی بہربر سن کے سور، ہمارا چمارے یہ سوال دور کا شعور احساسہ تاہی کاری ہو Dear graduates, today is your day. A day that defines you for the rest of your life onwards. A day that we have seen you for the rest of your life. ڈی جی یو ایم ٹی احمد عبداللہ نے گریجوئیٹس اور گورڈ میڈل سرٹیفکیٹس اور ڈگرییاں تقسیم کی. اس موقع پر جسرار یو ایم ٹی راجہ محمد ناصر خان بھی موجود تھے. صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد اور ریاکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آصف رضا نے چیئرمن علم ٹرسٹ یو ایم ٹی ڈاکٹر احمد عمر مراد کو سوینیل پیش کیا. حویلی لکھان چوکین چارچ رانہ ریاض احمد نے اطلاع ملنے پر بروقت پولیس ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ریٹ کر کے باولے کھتے کے کارٹے سے مرنے والی بھینس کو ٹکروں میں کیا گیا. تقریباً چار من موزرے صحت گوش پرامت کر کے مختیار نامی ملسن کو گرفتار کر لیا. قصور میں شہدہ پاکستان کو خیراج ارکیدت پیش کرنے کے لیے زلہ بھر میں ریلیوں کا نکات کیا گیا. پاک فوز زندہ باد اور شہدہ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نارے لگائے گے. ریلی ڈیپٹی کمیشنر محمد ارشد بھٹی اور چیئرمن وسیرعالہ مانٹرنگ کمیٹی حاجی نیم صفتر انساری کی قیادت میں ڈی سی آفیس سے کچھاری چوک تک نکالی گئی. چنیوٹ ایڈمنیسٹریٹر میونسپل کمیٹی کی ناکس حکمت اعملی محلہ غفور آباد کی سیورج پائپ سفائی نہ ہونے کے باعث بند. اہلِ علاقہ شدید مشکلات سے دو چوار سیورج کا پانی گلیوں میں دوڑنے لگا گرسے مسیح تک جانے کا راستہ تک نہیں. مکینوں کا بند سیورج پائپ لائن کی سفائی کا مطالبہ. چنیوٹ حکومت پنجاب کے سہس اولیات کے دعوے محض دعوے رہ گئے. ایک سو پچیس بیٹ پر مشتمل نئی ہسپتال کی تعمیر کو بریک لگ گئی. ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈویلپنٹ سرائے کے مطابق روہ مالی سال پنجاب حکومت نے فنڈس فراہم نہیں کیے جس کے باعث تعمیراتی کام تھپ ہو گیا اور تریسٹھ کروڑ کے منصوبے میں چھتیس کروڑ کے بعد فنڈس جاری نہیں ہوئے. فنڈس نہ ہونے سے ہسپتال کی تعمیر متاثر ہوئی. نوشیرو فیروز میں سانحہ نو مہی کی مضمت کے سنسلے میں سیول سوسائٹی کی جانب سے ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکہ پاک فوج کے حق میں نارے باسی کرتے ہوئے مین اللہ والے چوک نوشیرو فیروز سے پریس کلپ پہنچے. شرکہ کا کہنا تھا کہ نو مہی کے واقعات میں ملوک سفراہ کو کسی قسم کی رائیت نہیں ملنی چاہیے. عمر کورٹ پولیس کی بڑی کاروائی لاکھ روپے کے جالی نوٹ برامت ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا. ملزم کے قبضے سے ایک لاکھ سات ہزار رقم کے جالی نوٹ تین ہزار گرام چاندی برامت کر لی گئی. پولیس تانہ تعلقہ عمر کورٹ میں دوکہ دہی و بدنیانتی کی دفاعت کے تحت مقدمہ دش کر لیا گیا. سکھر میں سیول سوسائیٹی کی جانب سے مولانا عبیداللہ بھٹو ابن عذاب کی قیادت میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی. فلک شکاو نارے بازی بھی کی گئی. اس موقع پر مولانا عبیداللہ بھٹو نے کہا کہ جس طرح پاک فوج نے ہم پاکستانی قوم کے حفاظت کے لیے اپنی جانے نچاور کی ہیں ہم سب پر بھی حق ہے کہ ہم بھی اپنے جوانوں کی حوصلہ افزائی کریں. ہب پاکستان پپلز پارٹی کے زلی صدر وزیر علیہ بلوچستان کا مشیر برائے سنتو حرفت و ترچوان حاصف علی زرداری برائے بلوچستان میر علی حسن زہری کی حدایت پر نو مئی یوم شہدہ پپلز پارٹی نے ریلی کا نکال کر کے بنایا. مسیح تفصیلہ چاندتے ہیں علی بلوچ کس رپورٹ میں. جی بلکل پاکستان پپلز پارٹی حق کے زلی صدر وزیر علیہ بلوچستان کے مشیر برائے سنتو حرفت و ترجوان آصف علی زرداری بلوچستان میر علی حسن زہری کی حدایت پر نو مئی شہدہ پپلز پارٹی نے کیوشو اور خروش سے منایا. تفصیلات کے مطابق حق پپلز پارٹی کے سینر قیادت کی جانے سے پاک فوج سے ظاہر ایک جہدی کے حوالے سے ایک شاندار ریلی نکالی گئی. ریلی میں شرکانے ہاتھوں میں پلے کارٹ اٹھا رکھے تھے پاک فوج زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نارے لگاتے ہوئے پاک فوج سے ظاہر ایک جہدی کا اظہار کیا. اور سانہائی نو مئی کی پر زور مضمت کرتے کہا کہ ملک دشمن ناصر اپنی ناپاک آزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ریلی میں اسیسر کمیشنر محمد علی دورانی میر امام بزنجو شریف پالاری ملک فواد ایدر بھٹو وڈرام احمد محمود گدور ابو بکر بکتی اہم کریم مری آگا جامی حاجی رہیم مری میر عبد الرحمان لانگو عبراہیم کریم پلال سرفراز سومر اور ہفتی عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی جئی. بلوچستان کے زلہ خیران میں پاکستان مسلم نقنون کے رہنما سبائی وزیر و مدمیات و منرلز ایم پی اے خیران میر شیب نوشروانی کے حدایت پر میر محمد نوشروانی کی قیادت میں نو مئی یوم تقریم کے طور پر خیران چیف چوک سے پریس کلپ تک ریلی نکالی گئی. بارسلونہ کی گورنر بلتران نے کہا ہے کہ ہمیں اس سے غرص نہیں کہ کون کس ملک کا ہے یا کون سی زبان بولتا ہے. ہمیں ہر انسان پیارا ہے ان خیالات کے اثار انہوں نے زیشان کبابش ریسٹورنٹ میں سوشلسٹ پارٹی کے اہم عہدداروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا. قتلونیا کے بارہ مئی کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے زیشان کبابش ریسٹورنٹ پر سوشلسٹ پارٹی کے اہم عہدداران جن میں گورنر بارسلونہ، سابق قاتلان گورنر، سابق سینیٹر، سیکریٹری امیگریشن بارسلونہ، امیدوار قاتلان، پارلیمنٹ، محمد شعب سابق میمبر اسیمبلی، مشیر گورنر سلونہ کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کا اہم اجلاس ہوا. جس کے مہمانے خصوصی بارسلونہ کی گورنر پیپن بلتران تھی. سٹیج سیکریٹری اور میزبانی کے فرائض محمد اقبال چودری نے ادا کیے. حافظ عبدالرزاق صادق نے اجلاس کو ارگنائز کیا. اجلاس میں مقررین نے امیگرنٹس کی جانب سے معاشرتی انزمام کو سراہا اور پاکستانی کمیونٹی کی کاروباری سیکٹر اور ٹیکسی سیکٹر میں اہم کردار کو پسند گیا. مہمانے خصوصی بلتران نے کہا کہ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کون کس ملک کا ہے یا کون سی زمان بولتا ہے. ہمیں ہر انسان پیارا ہے اور ہمارے لیے امیگرنٹس کا وجود قابل احترام ہے. ہمیں پاکستانی کھانے بے حد پسند ہے مگر زیادہ مرچوں والے نہ ہو. سپیشل ٹی وی سے فروقت اتنا ہی مرسید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی.